عمران خان نیازی واحد وزیر اعظم ہے جس نے کسی ملک کو وڈ کپ جتا رکھا ہے ایک بہت بڑا کنسر کا اسپتال بھی بنایا اور بائیس سال کی خوب جدوجید کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے بات کریں گے ڈیٹیل پر ان پر بھی مگر ہمارا چینل کچھ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہے تو آج ان کی بہت پیاری ویڈیو میرے سامنے آئی تو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا سمجھ کے دیکھئے گا اینڈ تک دیکھئے گا امید ہے آپ کو پسند آئے گی تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں یو این کے کانفرنس میں بیس سال پہلے تھا تو ان کا پرائم منسٹر البینیا کا پرائم منسٹر ملا تو اس نے مجھے کہا کہ البینیا ان اس وقت کومنزم کے نیچے آ چکا تھا سیکنڈ ورڈ بار کے بعد نائٹین فورٹی فائیڈ میں تو اس نے کہا جب نائٹین فورٹی سیون میں پاکستان بنا تو کہتا ہم سب نے سیکرٹ لیکی کیونکہ وہ اس وقت انہوں نے کومنسٹ نے دین کو اسلام کو بین کر دیا تو کہتا ہم سب نے مٹھائی ہیں بانٹی ہم نے ریڈیو پہ سنا کہ جی ایک پاکستان اسلام کے نام کا ملک بلے کہتا تم پتہ نہیں ہم کتنے خوش ہوئے رومینیا میں بیٹھ کے البینیا میں بیٹھ کے تو میں میرا کنٹینشن آج یہ تھا کہ ہم یہاں پہنچے کیوں ہیں کہ ایک ملک مکروز اور حال یہ ہے کہ وہ بڑے لوگ اپسیٹ ہوئے کہ کسی نے کہا جی کہ اگر ٹرمپ پاکستانیوں کو ویزا نہیں دیتا امریکہ کا تو پتہ نہیں کتنا بڑا یہاں اس ملک پہ علمی آ جائے گا میں نے کہہ دیا کہ میں تو کہتا ہوں وہ اگر نہ دیتا کہ ہم اس ملک کو ٹھیک کریں تو لوگوں نے شور مجھا دیا کہ یہ کیا بات کر دی ہے اس لئے سوال ہم اپنے سے یہ پوچھے کہ کیا ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر وہ کوئی آدمی ہمارے ویزے بین کرتا تھا ہم ہاتھ پکڑ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں جی ہمارے ویزے نہ بین کرو کہ اس لئے بنا تھا یہ ملک کیوں نہیں یہ ہمارے میں سیلف اسٹیم اور ہمارے میں پرائیڈ کہ ہم نے اس کو وہ ملک بنانا ہے جو ہمیں ہمارے جو باہر بھی پاکستانی ہیں ان کو یہ کانفیڈنس ہو کہ اگر باہر کچھ بھی ان کے لئے پرابلمز ہو وہ اس ملک میں واپس آ سکتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ نوکریاں ہوں گی یا کانون ہوگا یا گوننس ہوگی یا ایسا نظام ہوگا ہم کیوں نہیں اس کو ٹھیک کرتے بجائے ملک میں کرائیسز آگے گی ٹرم کہیں ہمارے ویزے ٹرم کہیں ہمارے ویزے ٹرم کہیں ہمارے ویزے